موسیقی 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 عزباللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بیس اکیڈمی میں خوش اندید میں ہوں علام رسول تو دوبارہ سے سالے دوم کے سلیبس میں مضمون نمیسی کے ساتھ آپ احباب کے سٹوڈنٹ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو اس میں آپ لوگ جانئے گا یہ ہمارا سالے دوم کا سلیبس سوال نمبر چھے ہوتا ہے جو بیس نمبر کا آتا ہے اس کے مطلق کچھ انفارمیشن یہ آپ کو دوں گا مضمون کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں کتنی اقسام کے مضامین لکھے جاتے ہیں تو دیکھیں مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیان کرنا ٹھیک ہے نا مراد یہ بھی کہ کسی مدلم کسی موضوع پر تفصیلی بحث مباسہ کرنا کسی موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اسے مضمون کہا جاتا ہے اب مضمون کی کتنی اقسام ہیں کتنی اقسام کے مضامین لکھے جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں علمی و عدبی مضامین علمی و عدبی مضامین کون کون سے ہوتے ہیں اس میں اردو زبان کے بارے میں لکھنا علمی و عدبی مضامین ہیں اردو کی اہمیت و احفادیت بیان کرنا عدیب اور قومی ذمہ داریاں وغیرہ یہ علمی و عدبی مضامین کا حصہ ہے اور دوسرے نمبر میں بات آ جاتی ہے کہ تعلیمی یا معلوماتی مضامین تعلیمی یا معلوماتی مضامین میں کون کون سے آ جاتے ہیں جس میں علم کے فیادے مخلوط تعلیم تعلیم نصوہ ہمارا تعلیمی نظام یا ہمارا نظام تعلیم اور مغربی تازی وغیرہ یہ آ جاتے ہیں تعلیمی اور معلوماتی مضامین میں تیسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے مذہبی و اخلاقی مضامین تو اس میں عثمہ کامل اسلامی مسابات اور اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ایک ہم مسلم حرم کی پاس بانے کے لیے یہ مذہبی اخلاقی مضامین آ جاتے ہیں اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں شخصی مضامین جو کسی شخص کی پرسنیلٹی پہ ہم لکھتے ہیں تو اس میں دیکھئے پسندیدہ شائر یا پسندیدہ قومی ہیرو دیگر بھی اور بھی آ سکتے ہیں اپنا پسندیدہ قومی شائر لکھیں اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھیں یہ شخصی مضامین کا یہ حصہ ہوتا ہے اور لاست پہ ہے مشاہداتی مضامین جس میں کالج میں پہلا دن یا کالج میں آخری دن یہ بھی متجس میں کوئی ہم نے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اور آگیا مطلب کسی میچ کا آنکھوں دے کا حال کسی میچ کا آنکھوں دے کا حال یا کسی حادثے کا آنکھوں دے کا حال اس میں یہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد دلچسپ سفر یہ تھا ہمارے مضامین کی اقسام کتنی اقسام کے ہمارے سامنے مضامین لکھے جاتے ہیں تو اب عزیز طلبہ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مضامین ہے اس کو کب لکھا جائے اور اس کی مضامین کی توالت کتنی ہونی چاہیے اور کون کون سی چیزے اس میں ضروری ہوتی ہیں سو یاد رکھا جائے جو آپ کا مضامون ہے آپ نے اپنا مضامون مکمل پیپرل حل کرنے کے بعد سب سے لاست پر آپ نے اپنا مضامون مضامون لکھنا شروع کرنا ہے اور مضامون میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے مضامون کی توالت کتنی ہونی چاہیے مضامون کی توالت منیمم سب سے کم چھے صفہات کا ہونا ضروری ہے تو اس میں آپ مضمون آسانی سے مطلق جو بورٹ ہم سے ریکوائر کرتا ہے وہ کہتا چھے صفحات ہونے ضروری ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہ جو مضمون لکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں کون کون سی اور شرائط ہیں اس مضمون میں آپ نے قرآنی آیت حدیث اشعار اور اقوال ان چیزوں کا بھی آپ نے ساتھ تفسرہ کرنا ہے ان چیزوں کا بھی آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے اگر ان چیزوں کو آپ ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ کو بالکل نمبر نہیں دے گا وہ پھر جتنا آپ لکھیں گے اس کے مطابق وہ پانچ چھے نمبر دے دے گا تو آپ ہر صفحے پہ کم از کم دو سے تین کوٹیشن ضرور دیتے جائیں اس میں قرآنی آیت آ رہی ہے اس پہ حدیث آ رہی ہے یا اقوال اور اشعار وغیرہ آ رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہمارا جو مضمون ہوتا ہے وہ تین باتوں پہ یا تین پارٹ پہ مشتمل ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے تمہید یا تعارف اور اس کے بعد من باڈی جس سے نفس مضمون کہا جاتا ہے اس پہ آ جاتا ہے نمبر تین اختتام پہ آ جاتا ہے ان تین جسوں کو مطلب کہ جو تعارف ہے وہ ایک صفحہ لکھا جائے اور اس کے بعد جو اختتام ہے آپ کا ایک صفحہ لکھا جائے کہ باقی جو چار صفحے ہیں وہ آپ کا نفس مضمون لکھا جائے تو یہ آپ کے امتحان میں آنے والا سوال نمبر چھے ہوتا ہے اور ہم سے وہ تین قسم کے مضمین پوچھتے ہیں تین مضمین آتے ہیں جس میں سے ہم نے ایک مضمون کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور اسے حل کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے سامنے علمی عدبی ہے تعلیمی ہے مذہبی اخلاقی ہے شخصی مضمین ہے اور مشاہداتی مضمین ہے اور ایک جو مضمون ہے وہ شخصی مضمین میں سے ضرور آتا ہوتا ہے اس میں اسوہ حسنہ آپ سے وہ پوچھ لے اسوہ علامہ اقبال کے بارے میں پوچھ لے محمد لے جنہ کے بارے میں پوچھ لے اور شخصی مضمین میں پسندیدہ قومی ہیرو کے بارے میں پوچھ لے تو ایک اس میں سے آتا ہوتا ہے یہ باقی جو ہمارے پاس چار اقسامیں چار میں سے کوئی وہ ایک مضمون شامل کر لیتا ہے یہ تھا ہمارا مضمون میسی اور مضمون کو لکھنے کا طریقہ تھا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں خدا حافظ